کہا ہے جو بزرگوں نے وہی کہنا ہی پڑتا ہے علی کو حق تعالیٰ کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے بجا ہے آپ کا ارشاد لیکن حضرت ناصح جو لگ جاتی ہے ٹھوکر یا عدی کہنا ہی ایک بڑی مشہور بات میں نے ابیان کی دن کسی نے مولا علی سے پوچھا اے علی یہ آپ کے کمر میں یہ کیا لٹک رہی ہے فرمایا میری تلوار ہے کہا اس کا نام کیا ہے کہا ذلفقار ہے کہا اس کا کام کیا ہے کہا اس کا کام یہ کہ بہاڑوں کے ٹکلے ٹکلے کر سکتی ہے جس کو شک و اپنے شک کا علاج کریں جسے یقین و سبان اللہ کا ہے یہ میری تلوار پہاڑوں کے ٹکلے ٹکلے کر سکتی ہے اس نے کہا ذرا مجھے دینا تو مولا علی نے اپنی تلوار اس کے حوالے کے اس نے علی کی تلوار دی ایک دیوار تھی اس پر ماری دیوار ہلی تک نہیں ہے اس نے تلوار علی کو واپس کی فرمایا علی عجیب بات ہے آپ نے کہا پہاڑوں کے ٹکلے ٹکلے کر سکتی ہے یہ تو دیوار تک ہلی نہیں علی فرماتے ہیں بے وقوف تجھے میں نے تلوار دی اپنا بازو تھوڑی دیا ہے سبحان اللہ بلو نعرے حیدری ہاتھو کڑا کے نعرے حیدری یا علی بلو نعرے حیدری یا علی علی کہنا ہی پڑتا ہے فرازے دار پر بھی فانسی کے پندے پر فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھون لیتے ہیں جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھون لیتے ہیں یزیدی پتھروں میں اتفاقا ہر بھی شامل تھا مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرہ ڈھون لیتے ہیں سبحان اللہ یزیدی پتھروں میں اتفاقا ہر بھی شامل تھا مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرہ ڈھون لیتے ہیں ہماری چشم بینی پر زمانہ محوہ حیرت ہے بخاری میں بھی ہم منکندو مولا ڈھون لیتے ہیں ہماری چشم بینی پر زمانہ محوہ حیرت ہے بخاری میں بھی ہم من کنت مولا دھون لیتے ہیں اور فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر پرندے فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر اگر بحلول ہوتے ہیں تو دانہ دھون لیتے ہیں اگر بحلول ہوتے ہیں علی علی ہے میرے آقا فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے علی کو تصور ملانا عبادت ہے صبح قیامت تک اگر کسی کو ولایت کی ہوا لگے گی تو علی کی وجہ سے لگے گی علی کی باتیں زیادہ کرو لوگ کی تھے شیعہ ہو گئے نادہِ حیدری ہاتھوں گھڑا کے بولو معاشر نادہِ حیدری میں نے بڑی راتیں گزاری ہیں علی کے شہر میں بڑی راتیں گزاری ہیں نجف کے سلطان میں ان کے سب شادات کے جوتیوں کا سبتہ ہے چلیں گے انشاءاللہ چلیں گے نا انشاءاللہ اللہ سب کو نجف کی گلی دکھائے آمین کہتو انشاءاللہ علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے یہ بادشاہ اکیلے محل میں تنہا ان کے باپ علی نے بدر کے میدان میں تین تیس پرسن حضور کی دشمنوں کو مارا آئے اس وقت علی کے عمر ساڑھے تیس سال دی مولا علی کی اس وقت عمر شریف ساڑھے تیس پہنے چوبیس سال کے آس پاس دی تب بدر کے میدان میں ستر کفاران مکہ میں سے تین تیس پرسن کو مارنے والے اکیلے علی ہیں کوئی ایک کھڑا ہو کے پوچھے آسیب بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ اسے علی نے مارا ہے لاشوں کو دیکھے کیسے پتا لگایا اسے علی نے مارا کیا علی مار کے گنتے تھے نہیں علی کے پاس اتنا وقت کہا تھا لا فتا اللہ لا صیفہ اللہ زلفقار لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے ہر دشمن رسول کو پہچانتی ہے یہ حیدر کی زلفقار سمجھدار بہت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے یہ حیدر کی زلفقار سمجھدار بہت ہے کیسے مجھے آپ کی یاسیب بھائی بتائیں تیتیس پرسن تیتیس پرسن کفاران مکہ کو تنہا علی نے مارا یہ کیسے پتا چلا اسے علی نے مارا کیسے پتا چلا بتا دوں اور لوگ حالانکہ حضور کے چچا جنابِ امیر حمزہ کیا بڑا کمال دیکھنے کو ملا بدر میں جنابِ زبیر بن عوام نے عمر فاروق عاظم نے بڑے جلوے دکھائے سمجھے بدر کے میدان میں لیکن تنہا علی نے تیتیس پرسن لوگوں کو وہاں پہنچایا اس جگہ پہنچایا ہے جس جگہ کو نعرے دوزک کہتے ہیں یہ کیسے پتا چلا اسے علی نے مارا ہے چپکے سے بتا دوں مسکرائیے علی علی کہیے علی کا ذکر عبادت ہے اللہ اکبر معلوم ہے اور بہادر جب کسی دشمن کو مارتے تو تلوار یوں نکالتے اور یوں مارتے تھے سلام گردن اس کی یوں الگ ہوتی تھی اور دھڑ اس کا وہی زمین پر گر پڑتا تھا علی ایسے نہیں مارتے علی کیسے مارتے تھے جب علی تلوار نکالتے تو علی یوں نہیں مارتے تھے علی یوں مارتے تھے علی یوں مارتے تھے دشمن کی ٹوپی لوہے کی ہوتی تھی وہ دو ٹکلے میں سر دو ٹکلے میں جسم دو ٹکلے میں لوگ ٹکلے دیکھ کے بتاتے تھے اسے علی نے مارا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ 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 لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے نعرہ حیدری یا علی لشکر اگر یزید کا دمدار بہت تلوار بے حسین کی بھی دا اللہ اللہ سبحان اللہ یہ علی ہے علی ماشاءاللہ مولا کائنات کی معلوم ہے اس سے یہ بھی اپنے وقت میں سابروں کے زردار کہلائے لیکن ایک پیغام بھی ہے باتیں ختم بھی کرنی ہے ایک پیغام بھی ہے علی کو عبد الرحمن ابن ملجم نے نجف اشرف سے قریب میں ایک شہر ہے جسے کوفہ کہتے ہیں کوفے کی تاریخی جامعہ مسجد میں یہ لے کے جائیے گا ایک تعلیم ہے بوزرگوں کی صوفیہ کی سمجھ رہے ہیں مولا کائنات کو عبد الرحمن ابن ملجم میں عمر شریف کے آخری حصے میں فجر کی نماز کے وقت چاکو سے حملہ کر کے زخم اتنا گہرا تھا کہ مولا علی سرکار زخموں کی تاب نہ لاسکے عمر کے آخری حصے میں بیزن اللہ اور شہادت کا جام پینے والے تھے ان کے دونوں شہزادے حسن حسین کچھ مولیدین ان کو اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے کے آئے وہ گھر ابھی بھی نجف اشرف کے قریب میں کوفہ ہے کوفہ میں وہ گھر ابھی بھی ہے کون جائے گا اسے دیکھنے اللہ بلائے انشاءاللہ اس گھر کو دیکھنا جہاں امام حسن حسین کا بچپنا جوانی گزری ہے سبحان مبارک ہو اب مجھ کو ممبر شریف پلائیے بھئی بزرگوں کی یہ سارے تبرکات ہو بیٹے بیٹے ماشاءاللہ سبحان اللہ میں میرے اپنی ٹوپی آپ کی قدم پر رکھ دوں ماشاءاللہ غوث پاک کے دربار دیکھ کر کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اب تو ناچیز نہیں ہے نا مبارک ہو اللہ ان قدم قدم اسی فرمائے ہیں سب لوگ جلسے کے بعد کوئی ادھر نہ آئے گا ہاتھ اٹھ ملانے انہی کا ہاتھ چومیے گا انشاءاللہ وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم بھی وہیں رہیں گے انشاءاللہ بغداد کی مٹی لگی ہوگی ماشاءاللہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کی دعا قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چلیں گے نا انشاءاللہ پوچھو ان کے پاس جا کے مبارک لوگوں سے پوچھو کربلا کیسا ہے تعلیم ہے اب مولا کائنات کی جب روح مبارک نکلنے والی تھی عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے مولا حسین نے ان کے ہاتھ میں وہ پیالا دیا اس میں دودھ تھا تو کچھ دوا دیا فرمائے ابو جان بالکل آخری لمحے تھے فرمائے ابو جان اسے نوش فرما لے کہا یہ کیا ہے مولا علی نے آنکھیں کھولی کہا یہ کیا ہے کہ ابو اقلیف زیادہ ہے اس میں دوا ہے دودھ ہے یہ پیالا ہے آپ اسے نوش فرما لے جیسے مولا علی نے اپنی آنکھیں کھولی سامنے دروازے پر وہ بیٹھا تھا جس نے آپ پر حملہ کیا تھا پکڑ لیا گیا تو کچھ لوگوں نے اسے مارا پیٹا تھا زخمی تھا علی فرماتے حسین یہ کون ہے مولا حسین نے کہا یہ وہی ظالم ہے جس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور حملہ کارگر ثابت ہوا جس کی وجہ سے آپ کی کنڈیشن یہ ہے مولا حسین سے مولا علی نے فرمایا تمہارے ہاتھوں میں یہ کیا ہے کہا ابو یہ پیالہ ہے اس میں دودھ ہے دوا ہے زخم کو کم کر دے گی غم کو ہلکا کر دے گی دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اے حسین یہ پیالہ اسے دے دو سبحان اللہ یہ پیالہ اسے دے دو فرمایا ابو وہی یہ قاتل ہے آپ کا فرما یہ مت دیکھو کہ وہ کون ہے یہ دیکھو کس کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے خدا کی قسم جب پیالہ لے کے گئے مولا حسین اس نے کہا کیا ہے فرمایا یہ پیلے میرے باپ نے تیرے لیے دیا ہے تو نے میرے باپ کو زخمیں دیا ہے موت کا شہادت کا تحفہ دیا ہے میرے باپ نے تیرے لیے زندگی بانٹی ہے اس نے کہا لے جا حسین تیرے باپ کے ہاتھ کہ کوئی چیز نہیں پیوں گا مولا حسین آگے فرمایا ابو اس نے انکار کر دیا علی نے فرمایا اوفو قسمت خراب تھی اگر علی کے ہاتھ کا پیالہ وہ پی لیتا اس سے رب سے کہہ کے اس کے لیے رب سے کہہ کے میدانِ محشر میں کوسر کا جام پیلا تھا ایک تعلیم یہ بھی ہے یہ مولا علی کے سگے بڑے بیٹے پہلی بہار ہے مغدومہ فاطمہ کے گھر کی جن کا نام ہے امام حسن مغریب کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوئے تو طلب رہے تھے مغدومہ زینب آگئی بہن بھائی میرے کیا ہوا کہا میری بہن زینب مجھے کسی نے زہر دے دیا ہے مجھے درد بہت ہے متلی ہونے لگی ٹرے لے کے آگئی جب اندر کی متلی باہر آنے لگی تو گوشت کی بوٹیاں کٹ کٹ کر کے اس ٹرے میں گر رہی تھے حضور کا بیٹا حضور کے کاندر پر بیٹھنے والا حضور کی ظلفوں کو پکل کے سواری کرنے والا اللہ جنتی نوجوانوں کا سردار جو خود جنتی نوجوانوں کا سردار ہو جس کا باپ عرب کے نوجوانوں کا سردار ہو جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو جس کے نانا نبیوں کے سردار ہو آج اس کو زہر دیا گیا اس کے جسم کی بوٹیاں کٹ کٹ کے پلیٹ میں گر رہی تھیں مختومہ زینب روکے بھی نہیں بھائی یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا مولا حسن نے فرمایا بہن کسی نے مجھے زہر دے دیا کسی نے مجھے زہر دے دیا مختومہ زینب نے کہا مختومہ زینب کے بھائی امام حسن نے کہا میری بہن زینب میں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں گا تو آمین کہے گی مختومہ زینب نے کہا بالکل آمین کہوں گی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا بوٹیاں پیٹ سے اور باہر کٹ کٹ کے گر رہی تھی خون کے ساتھ میں زمین خون آلود ہو گئی امام حسن نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا آمین کہنا میری بہن کہا بالکل کہوں گی کہا اے میرے مولا جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کر دیا تو بھی ہو جب مختومہ زینب کے ہاتھ زمین پر گر پڑے زمین پر گر پڑے مختومہ زینب کے ہاتھ یہ میرے بھائی تم نے کہا ان سے دعا کر دی یہ کیا طریقہ ہے امام حسن نے کہا یہی طریقہ مجھے میری ماں فاطمہ نے بتایا یہی طریقہ مجھے میرے بابا علی نے بتایا تھا یہی طریقہ مجھے میرے نانا رسولوں کے سردار نے بتایا تھا مولا حسین کے سر کے قریب رات کے اندھیرے میں بڑی بڑی کرامتوں کو دیکھنے کے بعد شمر نے حسین کے سر کے پاس بیٹھ کے روتے ہوئے کہا تھا کوفہ سے اور دمشق کے بیچ میں اے سر حسین مجھے معاف کر دے میں سمجھ گیا فالٹ مجھ میں ہے غلطی مجھ میں ہے معاف کر دے سر حسین تجھ کو نبی کا واسطہ نانا کا واسطہ فاطمہ کا واسطہ معاف کر میرے حسین تو خدا کی قسم صوفیہ کہتے ہیں سر حسین سے آواز ہے اے شمر تیری بھی معافی ہو سکتی ہے ایک شرط ہے اس نے کہا جلدی بتائیں وہ شرط کیا ہے آقا تو سر حسین سے آواز ہے زندگی میں ایک مرتبہ صلاة التسبیح تسبیح کی نماز پڑھ لینا معلوم ہے سر حسین سے آواز ہے صلاة التسبیح پڑھ لینا اللہ چاہے گا تیری خطاوں کو معاف کر دے گا اس نے کہا اے سر حسین وعدہ کرتا ہوں میں کل پڑھ لوں گا کل پڑھ لوں گا کل پڑھ لوں گا یہ کہہ کے شمر اپنے گھر واپس آیا پڑھنے کی تیاری کیا وقت نکل گیا بلا کل پڑھ لوں گا کل بھی پڑھنے کی نوبت نہیں آئی پرسو بھی پڑھنے کی نوبت نہیں آئی ایسے وہ دن بھی آ گیا کہ مختار سقفی نے اس کو ایک تلوار سے جہنم پہنچا دیا لیکن مجھے بتائیں امام حسین نے اس کی بکشز کے دروازے کھول رکھے دیکھی نہیں کیسے سابر تھے یار ان کے لیے ہی قرآن کی آیت ان اللہ ما صابرین خدا کی قسم ہمیشہ انہی کا نام باقی رہے گا انہی کے ذکر ہوتے رہیں گے رات کے دو بجے کسی نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ میرے باپ کا نام یہ ہے میری ماں کا نام یہ ہے میرے دادا اتنے بڑی پوش پر فائز تھے اگر بات کی گئی تو حسین کی کی گئی اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اللہ ان کے ساتھ ہے اللہ جس کے ساتھ ہے جب تک لوگوں کی زبان میں طاقت باقی رہے گی ذکر انہی کا ہوتا رہے گا